اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زگزگ گلیس کے ساتھ بہت خوبصورت سا سلیو دیزائن اس سلیو دیزائن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس دیزائن کو میں نے کم کپڑے میں بنایا ہے اور سیکن یہ کہ جور والی سلیوز کو ہم دیزائنر لکے سے دے سکتے ہیں تو یہ سب سیکھنے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلیوز میں نے کم کپڑے میں بنائی ہے سلیوز کی سائیڈ میں جو جور لگے گا یہ کپڑے کا بارڈر ہے پہلے میں نے سلیوز کا سینٹر والا پارٹ لیا ہے اور اس پہ میں یہ زگزگ ڈوری لگا کے ڈیزائن بناؤں گی تو ایک سائیڈ سے میں دو پوائنٹ چھوڑ کے یہ زگزگ ڈوری لگا رہی ہوں اسٹوری کے بلکل بیچ میں آپ کو سلائی لگانی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی میں یہ ڈوری لگا لیتی ہوں دونوں سائیڈ سے یہ ڈوری لگ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں سلیوز کے سینٹر والے پارٹ سے جور والا پارٹ اٹیج کروں گی کچھ اس طرح کہ سینٹر والے پارٹ کی فرن سائیڈ سے جہاں پہ ہماری زگزگ ڈوری بھی لگی ہوئی ہے اس پہ یہ جور والا پارٹ رکھ کے سینٹر والے پارٹ کی رونگ سائیڈ رکھ کے اس پہ میں سلائی لگاؤں گی اس پہ دگزگ ڈوری کی سلائی لگی ہوئی ہے اس سلائی کو فالو کرتے ہوئے میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی یہ سلائی ہماری لگ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک پارٹ ہمارا اٹیج ہو چکا ہے اب دوسرا جور والا پارٹ سینٹر والے پارٹ سے اٹیج کروں گی اور سیم اسی میتھٹ سے میں یہ اٹیج کر لوں گی اسی سلائی کو فالو کرتے ہوئے میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی آپ دونوں سائٹ سے میں ٹاپ اسٹچ کر لوں گی ویوورز ڈیزائننگ کے لیے میں نے یہ باورڈر والی پٹی لیے ہے اس کو میں نے فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کی چوڑائی ہے تقریباً دھائی انچ فولڈنگ کے بعد اس کی چوڑائی جو رہ جاتی ہے وہ ایک انچ تک رہ جاتی ہے اس کی لمبائی سلیز کی لمبائی کے حساب سے ہے اس کے ساتھ میں یہ زگزگ ڈوڑی اٹیج کروں گی اس کی رونگ سائٹ سے میں زگزگ ڈوڑی رکھوں گی اور اس کا فرنٹ پارٹ میں اس کے اوپر رکھ کے ہاف ڈوڑی کو اندر کروں گی اور ہاف ڈوڑی کو میں ظاہر کروں گی اسی میتھڑ سے میں اس لائک کو کمپلیٹ کروں گی ویوورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بروقت آپ کے پاس پہنچ سکے دونوں سائٹ سے میں نے یہ زگزگ ڈوڑی لگا کے پٹی کی ڈیزائننگ کو کمپلیٹ کیا ہے اب میں سلیز کے سینٹر میں اس پٹی کو اٹیج کروں گی پٹی تو ہماری پہلے سے تیار ہے تو پس اس میں یہ ادھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس پٹی کو سینٹر میں رکھتے ہوئے دونوں سائٹ سے ٹاپ اسٹچ کرنا ہے ایک سائٹ کی اسٹچ میں نے کر لی ہے اب دوسری سائٹ سے میں اس کو اسٹچ کر رہی ہوں یہ ہماری پٹی لگ کے تیار ہو چکی ہے اب یہ دوسری پٹی ہے یہ بھی سیم اسی طرح پنی ہوئی ہے یعنی کہ اس کی جو چورائی ہے وہ ایک انچ ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ سلیز کی چورائی کے حساب سے ہے تو اس کی فولڈنگ کو میں کھول کے ایک فولڈنگ پہ میں یہ سلیز رکھوں گی اور اس پہ میں یہ سلائی لگا لوں گی پہلے میں اس سلیز کو بارڈر والی پٹی کے ساتھ اٹیج کر لوں گی ایک رف سلائی لگا لوں گی تاکہ زگزگ دوری لگانے میں آسانی ہو تو یہ سلائی ہماری لگ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب پٹی کی دوسری سائٹ جو ہے فولڈنگ والا پارڈ جو ہے اس کو میں اوپر لے کے آؤں گی اور نیچے سے میں یہ زگزگ دوری رکھ کے اور ڈاوپ سٹچ کروں گی یہ زگزگ دوری آپ کو کچھ اس طرح سے رکھنی ہے کہ ہاف دوری کو آپ نے اندر کرنا ہے اور ہاف دوری کو آپ نے ظاہر کرنا ہے اور بس اس طرح آپ نے اس سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہماری سلیوز کا جو ڈیزائن ہے وہ آلموسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کہ جور والی سلیوز کو میں نے کس طرح ڈیزائنر سلیوز کا لکھ دیا تو آپ بھی اپنی سمر کی کرتی کے اوپر اس طرح کی سلیوز بنا سکتے ہیں تو آج کا یہ ڈیزائن سلیوز کا آپ کو کسا